سیرہ انپوما کی کہانے میں انپوما کو ڈینزرزو سے باہر جانے کے لیے اب ججس کے دیئے ہوئے سامان سے ہی کچھ بنانا ہے اور ایسے میں انپوما کو نہیں آرہا کچھ بھی سمجھ اور وہ یہاں پر واک آؤٹ کرنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی اسے ان سب ہی لوگوں کی آستہ جو سے جڑی ہوئی ہے جو امیدیں جڑی ہوئی ہیں انوش کی پراتنا جو ہے وہ جڑی ہے جس کے بعد وہ یہاں پر اپنے جانے کا وچار چھوڑتی ہے کیونکہ ججس نے کہا کہ وہ گئی تو وہ الیمنیٹ ہو جائے گی اور ایسے میں انپوما رکھ کر یہاں پر چیزوں کو کھا کر ٹٹولنے کی کوشش کرے گی یہاں انوش کی پراتنا آئی کام اور ایسے میں انوش شروطی کے ساتھ جو پوجہ کر رہے تھے اسی کی بدولت یہاں انپوما جو ہے سوارے کھانے کو ٹیسک خلکل کرتی ہے کیونکہ اسے پتا چل جائے گا آخر یہ ہے کیا یہاں بچے ہوئے سمیہ میں انپوما یہاں پر تیاری کرتی ہے ججس کے ساتھ یہاں پر جو باقی کنٹسٹنٹ ہے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور یہاں پر فانلی کھانا بن جاتا ہے لیکن اب اگلے کل کے اپیسوڈ میں دکھا جا رہا ہے شروطی کے ساتھ ایک بڑا حاصلہ ہو گیا ہے اور انپوما یہاں پر آتی ہے اسے لے کر ہوسپٹل وہ اب انوچ کو بتانے والی ہے کہ یہ شروطی جی کو گولی جو لگی ہے اس کے وجہ سے لگی ہے کیونکہ وہ گولی اسے ماری جانے تھے شروطی بیچ میں آ گئی تھی اب یہ بات سنتے ہی آدھیا تل ملا جائے گی اور سیدھے سیدھے طور پر کہے گی کہ اگر میری شروطی کو آپ کی وجہ سے کچھ ہوا نا تو میں اپنی جان لے لوں گی جی ہاں یہاں پر اب آپ سبی کی آدھیا جو ہیں بھڑک پڑی ہیں اور اپنی بیٹی کی کھوئی ہوئی خوشیاں یعنی شروطی کو پھر سے ٹھیک کرنے کے لیے انپوما فیصل لیتی ہے کہ وہ شروطی کو ٹھیک کرنے